مہم بہت شکریہ آپ نے میڈیا امسائل پر ٹائم دیا آپ نے عملی سیاست کا آغاز کب کیا عملی سیاست کا آغاز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کیا جب میں نے ہوئی سنبھالا بیسیکلی مانسیرہ سے تعلق ہے میرا ایک ایسے علاقے سے جہاں پہ خواتین کا باہر نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے تو اس علاقے سے میری والدہ پہلی خاتون نے جو سیاست میں آئی اور اس کے بعد میں نے سیاست میں قدم رکھا تو بہت چھوٹی سی میں ہوتی تھی اس وقت میں جب بچوں سے پوچھا کرتے تھے لوگ کہ وہ کیا بنیں گے سکون میں جب مجھ سے پوچھتے تھے تو میں ایک ہی سوال ایک ہی جواب دیتی تھی کہ میں نے پولیٹیشن بننا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ سیچر کی پرائم نیسٹری بننا ہے ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتی پاکستان کی عبادی کو اگر دیکھیں تو ففٹی پرسن سے زیادہ عبادی جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے اور اگر خواتین کی رپریزنٹیٹو باہر نہیں آئیں گے تو خواتین کے رائٹس کے لیے کام نہیں کرے گی تو یہ جو ففٹی پرسنٹ عبادی ہے یہ نگلیکٹ ہو جائے گی ہتنے با بھی دیکھیں تاریخ میں بھی بنظیر وٹو کو دیکھیں اس سے پہلے بھی بڑی بڑی ہمارے صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی خواتین کا بہت بڑا کردار ہے تو خواتین کے لیے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بہت بڑی پاپولیشن ہے اس کے لیے خواتین باہر آئیں پاکستان کی دنیا کی ہر فیلڈ میں خواتین کام کر رہی ہیں اور بہت بڑا رون ہے ان کا اسی طرح سیاسی شعبے میں بھی اگر خواتین باہر آتی ہیں تو یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں سے زیادہ ڈلیور کر سکتی ہیں جہاں سے زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے خواتین کی اس لیے میں یہ سیجیسٹ کروں گی کہ جو خواتین کا رول ہے وہ بہت امکورٹنٹ ہے سپیشلی سیاست میں کوئی اگر خاتون فور ایزمپل منسٹر پینل سے بنی ہے تو اس نے کافی زیادہ ڈلیور کیا ہے آپ نے گراسٹر لیول سے سیاست کا آگاز کیا اور دوزار اٹھارہ میں مانسیرہ پی کے تھرٹی فور سے آپ نے لیکشن بھی کنٹیسٹ کیا کتنا مشکل تھا یہ سر پر بہت مشکل تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے خواتین کا باہر نکلنا اور سیاسی میدان میں آنا نمکن تھا تو وہاں سے جب میں نے سٹارٹ لیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے بڑا ویلکم کیا بڑا اپریشیٹ کیا اور مشکل ترین تھا ایک تو ہیلیلہ ہیر یہ سارا پہاڑے ان پہاڑوں پر چڑھ کے کمپین کرنا لوگوں تک پہنچنا اور ایک ایک گھر ایک ایک پہاڑ کی مطلب چوٹی پہ تو وہاں تک پہنچی ہوں میں اللہ کا شکر ہے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے مشکل تھا لیکن نوم کے نہیں تھا کیا ہے اور بہت اچھا کر کے کیا ہے آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاست میں خواتین کے کردار کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں آپ نے کیا کوششیں کیے پاکستان میں زیارہ تر جو کہ مل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے اس میں خواتین کا باہر نکلنا ہمارے جو مرد حضرات لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی خاتون باہر نکلتی ہے اپنا پروپر ڈریسنگ کے ساتھ تو اس میں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اور کام کرتی ہے خواتین بہت بڑی بڑی بڑے بڑے کام کیے ہیں خواتین نے باہر بھی نکلیے اور ان کو ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ خواتین خواتین جب ایڈیوکیٹڈ ہوتی ہیں تو وہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو سمجھتی ہے اپنے کام کو سمجھتی ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے ہر گھر کے اندر لڑکیوں کو پڑھایا جائے لڑکیوں کو ایڈیوکیشن دی جائے سیونٹی پرسنٹ ہمارے دیہات ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جاتا اور اگر پڑھایا جاتا ہے تو سکولنگ کے بعد تو ان کی ایڈیوکیشن مہاں سے سٹوپ ہو جاتی ہے کالیج کی طرف ان کا رجعان نہیں ہوتا وہ جب کئی دفعہ کئی اپنی کیشنز لڑکیوں کی طرف سے رسیب ہوتی ہیں کہ ہمیں کالیج نہیں جانے دیا جا رہا ہے یا کالیج اس علاقے میں نہیں ہے دور ہے پہنچنا مشکل ہے تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ لڑکیوں کی ایڈیوکیشن کو عام کیا جائے تاکہ وہ اچھی تعلیم حسن کریں اچھی تعلیم حسن کرنے کے بعد پھر وہ کلچر کو ملے نظر رکھتے ہوئے اسلامی ویلیوز کو ملے نظر رکھتے ہوئے باہر آئیں کام کریں تو اس میں وہ کر سکتی ہیں آ سکتی ہیں اور اچھا نیور بھی کر سکتی ہیں بیٹی کے چیر میں امیانکان صاحب نے کہا کہ دوزار اٹھارہ میں بھی نوجوانوں کو موقع دیا گیا تھا اور اس بار بھی انتخابات میں نوجوانوں کو موقع دیا جائے گا آپ بھی ینگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار آپ اڈیکشن کنٹیسٹ کریں گے جی انشاءاللہ اگر پٹی آئی نے مجھے ایک ٹکٹ دیا کنسیڈر کیا تو ضرور کنٹیسٹ کروں اور نوجوانوں کو واقعی عبران حان صاحب نے موقع دیا اور نوجوان بڑی تعداد میں جیتے بھی ہیں لیٹ کے اسمبلیز میں آئے ہیں اور انہیں اچھا ڈیلیور کیا ہے کام بھی بہت اچھے کیے ہیں انہوں نے نوجوان کو جب ٹکٹ ملتا ہے تو اس کے اندر انرجی ہوتی ہے اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے ڈیلیور کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہے اس لیے خان صاحب نے بہت بڑی اچھی پالیسی ہے خان صاحب کی کہ ایک دو نزلیاتی ورکر اور کنسیڈر نوجوان کو جب ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں جب زیادہات مدوجوان اسمبلی میں ہوں گے تو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکیں آپ کے خیال میں پاکستان میں خواتین کو سیاسی عمل میں کس طرح سے زیادہ موسیٰ طریقے سے نمائندگی دی جا سکتی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ کے اندر خواتین کی جو ریشو ہے وہ کام ہے اس کو تھوڑا بڑھائے جائے اور اس وقت بہت ساری خواتین ایسی جو سیاسی میدان میں بڑی ایکٹو ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر بڑی گنی چنی خواتین پہنچتی ہیں پھر جنرل الیکشن کے اندر جو ابھی الیکشن کمیشن نے جو پولیسی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ پانچ پرسنٹ کوٹا خواتین کو ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ پانچ پرسنٹ خواتین جو کہ ففٹی پرسنٹ پاکستان کی عبادی خواتین پر مشتمل ہے یہ بہت کام ہے اس کو پانچ پرسنٹ سے زیادہ بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو ایٹلی دس پرسنٹ تنگ کیا جائے دس پرسنٹ خواتین اسمبلی میں آ جائیں تو یہ اچھی تعداد ہوگی اور وہ بہتر طریقے سے اپنے علاقے کو ریپریزنٹ کر سکیں گی اسمبلیز کے اندر انٹیریر منیسٹر رانا سلام اللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کی قیادت نواز شریف صاحب کریں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیٹے ایک اٹف ٹائنگ دیں گے اللہ نہ کرے نواز شریف کرے استغفر اللہ جن لوگوں کو ہم پچھلے ستر سال سے کرپٹ لوگوں کو بڑی مشکل سے ہم نے ان کو اس گراؤن سے نکالا ہے لوگوں کے دلوں سے نکالا ہے لوگوں کے دماغوں سے نکالا ہے آج وہ پھر ہمارے اوپر آئے اللہ نہ کرے یہ ڈراؤن آف آب ہے اور یہ کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی عمران حان صاحب دوبارہ سے آئیں گے پھر پرائی منیسٹر بنیں گے اور یہ ترقی کرے گا ابھی دیکھیں نا بڑے بڑے دعوے کرتے تھے پچھلے چھے مہینے سے انہوں نے ستیہ ناس کر دیے ملک کا مہنگھائی کہاں پہنچ گئی ہے یہ تو کہہ دے تھے ہمارے پاس جادو کی چھڑی ہے ہم آئیں گے تو مہنگھائی نیچے آ جائے گی لیکن آتے ہی ان لوگوں نے عوام کا ستیہ ناس کر دیا ملک کا ملک جو ہے وہ ڈیفولٹر ہونے جا رہے ہیں انفیکٹ ہو چکا ہے تو ایسے صورتحال میں بہت مشکل ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ سے لا کے اس ملک کو بربادی کی طرف لے کے جانا ہے تو میں پاکستانی عوام سے بھی یہی درفاث کروں گی کہ وہ کبھی بھی ان چوروں کو دوبارہ سے واپس لانے کا سوچیں بھی نہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے انشاءاللہ تعالی جب عمران خان صاحب آئیں گے پھر پرائم نیسٹر بنیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا نون لی کے اطلال چودری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف و شیبہ صریر کے کاموں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ صحیح کہتے ہیں کرپشن میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ کرے مقابلہ کسی کوئی کرنا چاہیے بھی نہیں جہاں تک ڈیونپمنٹ ورک کی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے یاروں پر کالنونیز بنا نہیں ہے اس وقت امریکہ سیاروں پہ جا کے وہاں گھر بنا رہے ہیں اور ہم بیسک فیسیلٹیز کو ترس رہے ہیں جب میں الیکشن کے لیے کمپین کے لیے نکلتی ہوں اپنے حلقے میں تو لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کو ووٹ دیں گے آپ ہماری گلی پکی کروانے پانی لگا دیں بچھلی لگا دیں گیس لگا دیں یہ تو لوگوں کی اشیس پچاس سال پہلے ختم ہوئے ہیں دنیا تو نشیس سے باہر نکل چکی ہے ہم آج بھی بیسک فیسیلٹیز کو ترس رہے ہیں پاکستان کی غربت کہاں فرش گئی ہے یہ ہندہ لائکوں کے آتھ لگے ہوئے ہیں یہ کون سے کاموں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کوئی کام اگر کیا ہوتا تو آج پاکستان کم سے کم بھی ملیشیا اسلامی ملک ہے آپ وہاں جائیں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ترقی کر چکے ہیں ہم سے بعد مہزاد ہوئے ہیں وہ اور وہاں سے جب ہم ایک دو دن کے لیے بھی جائیں تو واپس پاکستان ہمیں اسلام آبان میں ڈینڈ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک گاؤں لگتا ہے اور یہ کہتے ہیں انہوں نے دھٹی کیے کیا کیا یہ صرف اور صرف عوام کو غرید کیے اور عوام کے پیسے کو اٹھایا ہے منی لانڈرنگ کیے کرپشن کیے اپنے اکاؤنٹ بڑے اور اپنے بڑے بڑے انہوں نے سلیٹس اور پراپٹیز باہر کے ولکوں میں لئے تو اور تو پاکستانی عوام کے میں کچھ بھی نہیں کیا تی ٹی اے کی جانت سے اعلان کیا گیا کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبری ڈیزولو کی جاری ہے کیا سمتی ڈیزولو کرنے سے الیکشن کی طریق من جائے گا دیکھیں اگر سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ سیٹس خالی ہو جاتی ہیں تو پھر مجھے نہیں میں سوچتی کہ الیکشن کمیشن ایسی پر وکوفی کرے گا کہ وہ ان سیٹس پر الیکشن کروائے گا میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جرنر الیکشن اناؤس کر دینا چاہیے کیونکہ اگر اسی بڑی تعداد سیٹس خالی ہوتی ہے تو پھر تو جرنر الیکشن کی طرف بھی بات جاتی ہے اور جرنر الیکشن ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ گورنمنٹ پاکستان کو چلا نہیں پا رہے پور مینجمنٹین کی اور ابھی تک یہ جو پاکستان کے اندر جو میں نے گن بنایا ہے وہ ایسی صاف ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے انشاءاللہ تانا آئے گی یہ ڈر رہے ہیں نا اس لئے الیکشن نہیں کروا رہے کہ الیکشن کروائیں گے تو ان کی تو بالکل کلین سیپ پاکستان سے یہ بلکل ہی آؤٹ ہو جائیں گے پاکستان کی سیاست سے بلکل آؤٹ ہو جائیں گے اس ڈر سے الیکشن نہیں کروا رہے کیونکہ ان کو ووٹس نہیں ملنے والے اور اقتدار چھوڑنے میں ان کو در لگ رہے اس کے بعد عمران خان صاحب جب بائیں گے اقتدار میں تو انہوں نے جینوں میں جانا ہے تو سب سے زیادہ در تو ان کو اس لئے لگ رہے اس لئے سارے ڈاکوے کٹھے ہو کے ایک پی ڈی ایم بنا دی ہے انہوں نے اور پی ڈی ایم بن کے بھی پھر بھی ڈر رہے ہیں ایک خان سے تو یہ تو بات ہے کہ آنسٹ لیڈر جو پاکستان کو پہلی دفعہ ملائے تو انشاءاللہ اللہ وہی دوبارہ آکے پاکستان کو بجا سکتے آنے والی الیکشن میں اگر سنایہ سبین کو پی کے تھرٹی فور سے ٹکٹ ملتی ہے تو تھرٹی پی کے تھرٹی فور کی عوام کے لیے ایسا کیا کریں گے جی بڑا اچھا کوئسن آپ نہیں کی ہے پی کے تھرٹی فور کی عوام کو اس وقت ضرورت ہے وہاں کی انفرسٹرکچر سارا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے روڈز کا ہستہ حال ہے وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے روڈز انشاءاللہ اللہ بناؤں گی لڑکیوں کے لیے سفول کالجس کا میں اچھا انتظام کروں گی آہ ہیلس کے لیے وہاں پہ یونٹ بناؤں گی انشاءاللہ اور پانی لوگ کہ وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پی کے چونتیس کے عوام کے ہر در میں انشاءاللہ دانا صاف ستھا پانی ان کو ملے گا بھی سنایہ سبین کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں کھانے میں بہت زیادہ کھاتی مطن اور فروٹس باک استعمال کرتی ہیں باقی جو اچھا پکو سارا اچھا نیتے ہیں آپ کی فیوریٹ کوئی آدھا کارا میری فیوریٹ تو نہیں کہا سکتے میں زیادہ تر نہیں دیکھتی ٹی وی کو یا نتن موویز یا ڈرامے میں نہیں دیکھتی جیلکہ آخر میں میڈیا امپائریکلی میسیج ماشا اللہ بہت اچھا گام کر رہے ہیں اور بہت اچھے جتنی آپ سٹرگل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کام جاب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب انسان میند کرتا ہے یہ ضرور اللہ تعالیٰ میند تک فر اس کو جنور دیتا ہے جتنی آپ اچھی طریقے سے میند کر رہے ہیں پولیٹیشنز کے پاس جا رہے ہیں باقی اچھی جو پرسنیلٹیز ہیں فیموس پرسنیلٹیز کے پاس جا رہے ہیں انٹریوز کر رہے ہیں اس میں لوگوں کی دلچسپی بھی بار رہی ہے کہ ڈیپرنٹ پرسنیلٹیز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اور بات چیت کر رہی ہوتی ہیں تو لوگ سننا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا آپ کا طریقہ کاری بڑا اچھا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تم یاگی دے